کراچی میں انکروجمنٹ کے خلاف جو ہے گیر کرنے کا تجاوزاد کے خلاف جو ہے کاربائی جاری ہے اور یہ کاربائی کہاں ہو رہی ہے اور کیا کیا زبط کیا جارہا یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ خود بھی دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ یہ کاربائی جو ہے کہاں ہو رہی ہے ایک عورت اپنے تین ماہ کا بچہ ڈاکٹر کو دکھانے آئی کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے کان میں دھرد ہے ڈاکٹر نے بچے کا معاینہ کیا اور کہاں واقعی اس کے کان میں انفیکشن ہوا ہے اور نوٹ پر ڈٹھا کر کچھ دوائی لکھی اور اپسط کیا میں حیران تھا عورت جانے لگی تو میں نے آواز دیکھ کر انہیں روکا اور وہ رکھ کر پیچھے دیکھنے لگی جیسے کچھ بھول گئی ہو میں نے کہا بہن جی آپ کا بچہ تین ماہ اور سات دن کا ہے جو گول بھی نہیں سکتا تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے کان میں تکلیف ہے وہ مسکرائی اور میری طرف رکھ کر کے کہنے لگی بھائی جی آپ کان کی بات کرتے ہو اب کان پر حیران ہو اس کی تکلیف پر حیران ہو میں اس کے رگ رگ سے واقع ہوں یہ کب روتا ہے کب بجاکتا ہے کب سوتا ہے مجھے اس کے سارے دن کا شیڈل پتا ہے کیونکہ میں ماں ہوں اس کی انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتا ہے اس کے دن بھر کا شیڈل بدل جاتا ہے اور کھانے کے لئے سوڑے جاکنے کے اخاق بزن جاتے ہیں لیکن سرام ہونے سے انسان اور وقت میں چین دیتا ہے کل راستے میرا بچہ دیں خلاف معمول روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے اس کے دنڈے بھی بھانے رات جا کر گزاری میں نے اس کے ساتھ صبح کو میں نے غور کیا تو بچہ جب رو رہا تھا تو سادھی اپنا ننہ ہاتھ اپنے ننی سی کان کی طرف لے جا رہا تھا میں بچے کو اس کے باپ کے پاس لے گئی کہ اس کے کان میں درد ہے وہ مجھے سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے کہ مجھے کیسے پتہ چلا اس نے بچے مجھے کیسے پتہ چلا اس نے بچے کے کان پہ ہاتھ رکھا تو بچہ اور زور سے رونے لگا اور میں بھی بچے کی تکلیف دیکھ کر رونے لگی اپنے بچے کی تکلیف ارداشت نہیں کر سکی کیونکہ میں ماں ہوں غورت چلی گئی اور میں نم آخوں سے دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ ماں تین ماں کے بچے کا دکھ درد سمجھ سکتی ہے اور میں روزانہ ماں سے کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہوں اور وہ کنن میرے سارے جھوٹ جانتی ہیں کیونکہ وہ ماں ہیں تب سے میں نے کمی ماں سے جھوٹ نہیں بولا اللہ سب ماں کو زندہ سلامت رکھے اور جن کی ماں دنیا سے پردہ کر گئی ہو اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے آمین اللہ انہیں جن کیا اگر آپ کو زندہ سکتی ہے اسے درد درد دوستو اسلام علیکم دوستو پہلے آپ نے دوستو پہلے میں بیوٹی مٹھے گا یہ جو ماں کا جو باقی آسا یہ ماں کی حظمت کے بارے میں جو باقی آسا یہ واقعہ آپ کو کسا لے گا یہ ایسٹری آپ کو کسا لے گا یہ ایسٹری آپ کو کسا لے گا اگر آپ کو چھے لے گا تو پریزکر لائک جرے گا اور چیزن کو عدرا پتے ہیں دوستو سہب رحمان صاحب اور میٹرو بلٹن کشمیر کمیشنر سوجات صاحب کی ہدایت پر یہ کاروائی کی جاری ہے اور یہ جو کاروائی کاروائی جو ہو رہی ہے سینئر ڈائریکٹر انٹی انکوریجمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیرین نگرانی ہو رہی ہے ڈسٹرک سینٹر نازمباد ڈیوزن میں شیرشاہ سوری روڈ نازمباد چورنگی لزبلا پول تک قائم تجاوزت کی اخلاف آپریشن کیا گیا کیا جا رہا ہے دوستو روڈ اور فتبات پر گیر کارونی ٹھیلے پتھارے اور مختلف سامان اور یہ پمپ کے سامان وغیرہ دیگر تجاوزات کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو ضبط بھی کیا جا رہا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر ضبط کر کے اپنی گاڑی کے اندر ڈالا جا رہی ہے پھرش کروں گا کہ اگر لوگوں نے جو ہے گیر کارونی تجاوزات کو بہا رکھا ہوا ہے یا جگہوں کو گیر کے لیے گیر کے رکھا ہوا ہے فوری طرح کھالی کر دے اور اپنا سامان جو نہ اپنے حفاظت میں رکھ لے اور نہ پھر کسی کا سامان کسی وقت میں اوٹ جائے گا تو بعد ان کو پریشانی ہوگی دوستو تمام تجارت کرنے والے افراد کو پابند کے آگے گیا ہے کہ وہ مینڈ روڈ کو کیلیئر رکھے کیلیئر کیا جائے کیلیئر رکھے اور مینڈ روڈ میں کسی کسی کا کوئی سامان نہ رکھے تاکہ مینڈ روڈ میں آنے جانے والوں کو کسی کسی کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو دوستو یہ جو کاروائی ہے ڈائریکٹر سینٹر اینٹی انکروجمنٹ کامران انوی ڈیپکی ڈائریکٹر راشی دکٹر اور علاقہ پولیجر سٹار اینٹی انکروجمنٹ موسیقی دوستو اسی حساسات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گے کہ مجاہد کارونی کے اندر جو ہے وہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز وہاں پر جو ہے ایک دوستو کی میرے دکٹر اسی پر کوئی پڑی جائے ڈائریکٹر سٹار اینٹی انکروجمنٹ کامی بھیکٹر محمد رکھن یہ ہے کوئی دکٹر سٹار اینٹی انکروجمنٹ کامی جیسے بھیکٹر شرکوک کرنے کسی آیا اسی پر گزشتہ روز وہاں پر جائے ٹوٹھو آیا اسی پر جائے جو آیا اسی پر ڈائریکٹر حساسك اسی پر آنے اسی پر جائے موسیقی موسیقی سٹار و آ لوگ اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باکس ہے جو تکر چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس دیکھ سکتے ہیں وہ سکتے ہیں یہ ایک ٹائر مگر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتا ہے آپ اس کو بار دیکھ سکتے ہیں اس کو مسمات بڑا گیا رہا ہے لیکن یہ دوبارہ سے ہمیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیویس میں روڑ کے دیکھ سکتے ہیں یہ کام کرنے میں ملنے کا رسانی ہو جائے کہ یہ لوگ کا آنے جانے کر لے اور پر اس دیکھ سکتے ہیں اللہ نہ کریں پر ایکسی بیٹ میں جب پسر ہوتا ہے یہ بہت سکتے ہیں اس کے آپ لوگوں معلوم ہے کہ انٹی انکروجمنٹ کے جو سینئر ساتھی ہے سینئر جو اہلکار ہے انہوں نے منع بول دیا آپ اکردہ پابند کر دیا ہے تمہاں تجاہت کرنے والوں کو کام کرنے والوں کو کہ روڈ کو کلیے رکھے روڈ کے اوپر کسی قسم کے سامان نہ رکھے روڈ کو ضبط نہ کرے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر آپ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر اس کے ساتھ میں آپ سے اجاز چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ